موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں بلکل بازوہ ہے اور آپ ماشاءاللہ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک آپ سنئیے چل دے جا سونے نلاتا کیا پائلنو جا کے کہہ رہے میں انہوں لگتا تا انہوں رستے دا نہیں پتا دشمن دارتے ہیں ایک واری میرے نال جا رہے تو بکر انہوں ٹوٹ کٹ مارے پھر میں کہے یہ کیوں مارے کن دے ایدنال میری پرانی دشمنی چل رہی ایک بدام کھا کے سسرال فون کرتا تا میں کہا ہی نا کھاندے پیندے کر دے لوگ ایک واری بینک اللہ نے کڑے دو جی واری گئے پھر انہوں نے کڑے تیجی واری پھر انہوں نے کڑے وہ کیوں کیشیر نو بار بار جا کے کہہ رہے سنو ویر پہ دو آرہ دے دے کل مطلب دے دے دلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو پروڈیوسر ڈائریکٹر اور ایک زبرد صداکارہ محترمہ ربینہ اشرف اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان موڈل توبا راؤ ویلکم تو دا شو جی آج بڑی خوشی ہو رہی ہے مہم جی آپ تشریف لائیں آپ کو کیا خوشی ہوگی جو مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر کہ آپ بات کر رہے ہیں مہم جی آپ میری انسپریشن ہے اور آپ میری اب ہم یہ دونوں لگے رہیں گے اگر آپ کو کچھ بولنا ہو جب بھی بول لینا اگر آپ کو یہاں بگیسٹ فین ہے اگر وہ تک کہا ہے یہ کچھ کمالات ہیں جو ہیں میں نے سیڈین ڈراما دیکھا تھا جی اس وقت میں اکتی سال کا تھا اس کے بعد میں نے تائے کیا کہ مجھے بھی اسی فیلڈ میں جانا ہے اچھا ہمیشہ جی شخصیت کے لیے ایک شیر پڑھتا ہوں لیکن آپ کے لیے چھوٹی سی نظم ہے انہیں اتنا بتا دے نہ انہیں جو ہے وہ آپ ہیں انہیں اتنا بتا دے نہ میں ان سے دور ہو کے بھی بہت مجبور ہو کے بھی دکھوں سے چور ہو کے بھی انہیں کو یاد کرتا ہوں میں اپنے غم چھپا کے بھی خوشی کے گیت گا کے بھی ہسی ہونٹوں پر لا کے بھی انہیں کو یاد کرتا ہوں ہاں 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 گھتے رہی ہے ایک ادم روکتا تھا دوسرا آگے بڑھتا تھا دل میں کچھ تھا مگر اظہار کرنے سے ڈرتا تھا میں نے پیار کرنا چھوڑ دیا کیسر کارٹون جیسی لڑکیوں کو بھی کرینہ کہنا پڑتا تھا جی رمیرہ جی کیا حال ہیں آپ کے بہترین پہلے تو یہ بتائیں کہ لاہور واپس آگے کیسا لگتا ہے بہت پیارا اور ابھی تو جس موسم میں میں آئی ہوں یہ بہت خوبصورت ہے بادل حسین ہے گرینری خوبصورت ہے بہت پیارا لگتا ہے بس پھر دل تھوڑا سا اداس ہو جاتا ہے کہ میرا شہر ایسا کیوں نہیں لگتا یہ بھی اداسی ہوتی ہوگی پھر ڈینگی اس مرتبہ پھر نہیں آیا آپ کے تمام کزن لوٹ آئے ہیں سوبر جی آپ کے کے حال ہیں جی آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی تو آپ کو آئیڈیا ہے ہم زبردست اور آپ کی ملاقات ہے میڈم سے نہیں یہ پرس ٹائم ہے پرس ٹائم ہوئی ہے زبردست چلیں اسی بہانے آپ کی روینہ سے ملاقات بھی ہوگی روینہ جی سارا بچپن لہور کے اندر پیدایش لہور کے اندر پڑھائی لہور کے اندر اور آپ کو آئے کیا جاندیه آئی 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 آؤ اب کم اب کم کاری ملن کے سیدری کانکہ کراچی کی پروفریشنل لائی ف کو اتنی کمال ہے بلکل یہ شہر اتنا میں ہی لہورش جیو پاکستان جی اگن کراچی کی بات یہ اوئی ہے ہی گزاری شہر وہ ایتھک اس کا کام کرنے کا کمال ہے وہ ایک ایک ایتھک کام کرنے کا لعب ایک ایک ایتھک دو لوگ دوبا آپ کا تعلق لہور سے ہی ہے کہ میں فیصلہ باد سے ہوں آپ فیصلہ باد سے ہیں اسی لئے آپ کی شکل مجھ سے مر رہی ہے کیا پیدائش آپ کی فیصلہ باد تھی فیصلہ باد کی اور پھر میں لہور میں شفٹ ہوگی پھر آپ لہور شفٹ ہوگی تھی ٹھیک ہے اوکے سو فیصلہ باد کے اندر ویسے آپ کو بتا ہے کہ یہ بھی فیصلہ باد سے ہیں ان کا بڑا کلیم ہوتا ہے کہ فیصلہ باد کے لوگ ہوتے ہیں بہت فنی ہوتے ہیں is that true ہاں یہ کچھلے ایک ہے نا ہوتے پروفیشن بھی ہے بہت آپ کے اندر کوئی ہے اسی نہیں مجھے اندر کوئی نہیں پھر نوے نوے میر ہوئے ہونے نا تو میر ہونے سے نیا میر ہوتا نا پھر وہ پیچھا بھول جاتا کہ نہیں یہ نہیں تو وہ نہیں مگر ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر انسان جو فیصلہ باد سے ہو وہ حساتا بھی ہو صرف فیصلہ باد میں فنی لوگ اور پیارے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں نا کتنی بہتر ہیں اچھا یہ دو ٹائپس آپ نے بتا دیئے بہتر ہیں یہ کہ فیصلہ باد کے اندر ایک فنی ہیں اور ایک گارے ہیں فیصلہ باد سے دو چیز ہمشہور نے ایک کینٹا کر دو جا کیسے بھی ہے لیکن بھی یہ بتائیں کہ ویسے ایک تو ایک اتنا کام کر چکی اس کے اوپر آپ نے ہزار انٹرویو دے دیئے پھر ڈائریکشن بھی ماشاءاللہ کر دی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ہو گئیں یہ ریسن ٹائمز کے اندر آپ اور وجہات کی ویسے خبروں میں آنا شروع ہو گئی ہیں had you ever thought of it کہ یہ بھی ہوگا کہ میں اب ایک جملہ بولوں گی اور پھر لوگ اس کو پکڑ کے اس پر بحث شروع کر دیں گے تو یہ تو ہونا تھا نا یہ ہونا تھا کیونکہ سوشل میڈیا نے آ جانا تھا ہماری زندگیوں میں اور پھر اس کے بعد ہم نے ہر کسی کے ہاتھ میں ہم کہتے تھے ایک زمانے میں کہ تلوار سے زیادہ طاقت کلم میں ہے کلم میں ہے تو اب یہ تیسری طاقت سے اس سے بھی زیادہ ہے فون میں ہے ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی سو وہ طاقت لوگ استعمال کر رہے ہیں ابھی تھوڑا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے کہ طاقت ہے تو اس کا استعمال صحیح ضرورت صحیح طریقہ صحیح جگہ پہ اس کو استعمال کرنا ہے کہ اس سے کوئی بڑا کام لے سکے بلا وجہ ایسے ہی نکتہ چینی پہ نہیں کرنا بات ہوگا تو مگر اب یہ ایک چیز ہے جو کہ your generation has seen the whole transition جو کہ کہاں ایک سنگل کیمرے سے اٹھتے اٹھتے اب کدھر آ چکی بھی ہے and maybe you know 30-40 years back no one ever thought کہ یہ بلکل ایسے ہو سکے گا کبھی یا کوئی ایسا بھی ہے اور صرف سائنس کی ترقی نہیں اس کے ساتھ جو ایک social trends آپ کے چینج ہوتے ہیں وہ ایک زیادہ مجھے لگتا ہے ایک ایسا انصر ہے جس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے جس میں cultural trends بھی ہو جاتے ہیں یہ نئی جنریشن ہے یہ تو اب بہت پرو ہے اس کے اوپر تو آپ کو لگتا ہے کہ کام ذرا آسان ہو گیا ہے social media کے بیئے سے کام ہوا ہے بہت زیادہ ہو گیا پھر کامپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا صرف تکلیف پریشانی یہ ہے کہ سائنس کی ترقی کہیں انسان کی تنزلی نہ بن جائیں واہ واہ ایسا نہ ہو یا بات کہ سائنس اوپر جا رہی ہے اور وہ اس لیے جا رہی ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں اور ہم اپنی زندگیاں آسان کریں لیکن ہم اپنے آپ کو گرانا دیں گے چا بات ہے مگر توبہ آپ کو موڈلنگ کا شوق کیسے ہوا تھا موڈلنگ کا شوق یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے چلے آپ نے ہمیں چھوٹی بتایا ٹھیک ہے میں نے ایک میکپ آرٹس دوست تھا تو میں اس کے ساتھ ایک بار شوٹ پہ گئی تو وہاں پہ ان کی موڈل نہیں آئی تو میں اس کے ساتھ سے اس نے کہا کہ توبہ تھوڑا ارجنت ہو گیا تو شوٹ کر لو میں نے کبھی پہلے شوٹ نہیں کیا تھا وہ میرا فرس شوٹ تھا اور بس ایسی پھر سٹارٹ ہو گیا اچھا اس سے پہلے آپ کو کوئی کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ تصویر کچھوائے ہیں یا آپ نے کود کینچری ہو نہیں کود تو سب لوگ ہی بناتے ہیں آپ نے کبھی بھی نہیں کیا تھا نہیں کبھی بھی نہیں کیا تھا یا کبھی شوق تھا آپ کو ہاں شوق تو سب کی ہوتا ہے یہ یہاں پہ کسی بھی لڑکی کو اٹھا گیا پوچھ لو آپ سمیتے ہیں کیوں کو سب کو شوق ہوگا نہیں کچھ کے لیگے نہیں کہ پوٹوز کا اچھی پوٹوز کا آپ اچھے دیکھو مگر وہ تو اپنی سیلفی ویلفی والی ہوتی ہے یہ تو ایک پروفیشنل ہی آپ کر رہی ہے نہیں مگر ایک دل میں ہوتا ہے ہاں دل میں ہوتا ہے سب کیوں ہوتا ہے یہ ہر لڑکی کے دل میں ہوتا ہے ہر لڑکی کے دل میں ہوتا ہے تصویریں میری اچھی آنی چاہیے ای تنک ہر انسان کے ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ کچھ ایسا کریں کہ سکرین پہ آ جائیں یا کہیں پکچرز ہماری سب کے سامنے آ جائیں اگر ان کو اچھا لگتا ہے اپنا آپ جو کی لگتا ہے کچھ بندے ان کی تصویر سے ہی آتی نہیں ہے باہی نے دس لکھ دا فون لیا کہ فوڈو کی چیفر گندے نہیں پیہز آیا گی اگر اگر آپ سے کو پوچھے کہ موڈل بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو کیا میک اپ والا دوست ہونا چاہیے نہیں ضروری نہیں ہے تو پھر کیا اگر آپ کو موڈلنگ فیشن شوٹس کرنے ہیں کچھ بھی ہے تو اس سے ریلیٹڈ بہت اجنسیز ہیں تو آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں اپنا پورٹ فولیو ان کے پاس جائیں وہ آپ کا پورٹ فولیو بنائیں گے اور وہ پھر ڈیفرنٹ برینڈز کو شیئر کریں گے پھر ایسے اچھا تو آپ کے وہاں پہ یعنی کہ اجنسیز ہوتی ہیں جن کے درہ جا کے پورٹ فولیو دیتے ہیں اچھا ہمارے ہاں تو ہماری اجنسی کے پاس پہلی پورٹ فولیو ہوتا ہے ہمارا تو اس کے مرے کوئی موڈ کا پری ریکوزٹ نہیں ہوتا ہے کس قسم کا ہونا چاہیے پہلے ہوا کرتا تھا کہ ہائٹ ہونا ضروری ہے پر اب صرف پیارا کیوٹ ہونا چاہیے کیوٹنرز تیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو تو یہ پیارا اور کیوٹ کیسا ہوتا ہے ہمارے در دیکھ لیں اچھا ہمارے دیکھ لیں چلو بڑی بات ہے اس سے کوئی اچھا تو آپ نے کہا اٹریکٹیو ہونا چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور مجھے نہیں لگتا یہ چیزیں بس ضروری ہے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنا آٹفٹ کیسے رپریزنٹ کر رہے ہو آپ کو انجھا لگتا ہے یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے آپ نے اپنا آٹفٹ کیسے کیسے کری کرنا ہے یہ نہیں پتا ہے مگر مجھے بتا ہے آپ کو بھی ہے ایکٹنگ کا شوق ہاں اچھا یہ بھی آپ کس کا ویٹ کر رہی ہیں کوئی میک اپنا دوست یہی ہی 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 پوچھنے کا آگے آگے بھی سب کو پتا ہے مذہب سانا میرے بھی ڈالیں آپ میں نہیں she wants to tell people لیکن اگر اس سے لاسٹ ٹائم موڈلنگ تو ہوئی تھی کیسے میک اپنا دوست ساتھ گیا اور اس دن موڈل نہیں آئی آج آپ ہے وہ دوست جس نے یہ بات پھیلانی ہے نہیں مگر ہماری بائی ہوئی ہے تو آپ کیا ویٹ کر رہی ہے درامے میں ایکٹرز غیب ہوگی تب آپ جائیں گی ہاں ہو سکتا ہے بس آپ دیکھتے ہیں باکستانی درامے جب ٹائم ملتا ہے تھوڑا تھوڑا وہ فیس بک پیا ہوتے ہیں چھوٹے کلپ ہاں وہ میں جب سکرول کر رہی ہوتے ہیں اس ٹائم پر دیکھتے ہیں کیونکہ گھر میں تو ٹائم نہیں ملتا نیند بھی پوری کرنے ہوتے ہیں برطن بھی دونے ہوتے ہیں ہاں وہ تارے کام ہوتے ہیں ربینہ جی آپ نے اتنا کام کیا ہے ماشاءاللہ تو آپ کو جب آپ اس ٹائم پر دراما کرتی تھی اور آج کل کے دراما دیکھتے ہیں تو کیا میجر دیفرنس آپ کو فیل ہوتا ہے اینا اندازہ ہوں نے کہیں نیند بھی پوری کرنے ہی دیکھو وقت کے ساتھ چیزوں نے بدلنا ہی تھا اور وہ ہوا زیادہ ہو گیا کام بہت زیادہ ہو گیا کمپریزن ہی نہیں ہے جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہفتے میں تین درامے چلتے تھے اور ہمیں ایک ڈراما ایک سال کے بعد دوبارہ کوئی دوسرا ڈراما ملتا تھا اگر ہم نے ایک پلے کر لیا تو ایک سال چھ مہینے ویٹ کرنا پڑتا تھا بہت کوئی لوگ تھے بگر کام کم تھا اب سب کچھ بدل گیا کام ابھی بھی بہت اچھا ہو رہا ہے دنیا میں جانا جا رہا ہے پہچانا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے اور کمال اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں سو آئی تینک صرف جو ایک چیز جو غلط صحیح بالکل بھی نہیں صرف ایک چیز ہے کہ تھوڑا سا ہمیں زیادہ ویجلنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ بہت بڑا ہو گیا ہے کام سارے چینلز کو ملا کے کم از کم پندرہ ڈرامے ایک دن میں چلتے ہیں اور یہ میں کم از کم ہوتا تھا ایک یہ چھ مہینے یا پانچ مہینے کا ایک کورٹر ہوتا ہے یعنی کہ اس کو ڈبل کریں پورے سال جی ہاں سو کتنا کام ہے میرا خیال ہے اس وقت اگر ہم پورا دن کام کرتے تھے تو اب ہمیں دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے کیا بات ہے ویجلنٹ ان ٹرمز آف ایوری ایسپیک آپ نے ویلیسن لکھی یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا وہ صحیح نہیں ہے کچھ ہمیں کانٹینٹ کے اندر کچھ اس طرح کی بات بھی آپ نے کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے جو بیک بون ہے اور جو نون ٹروت کہ جو بیک بون ہے وہ سکرپٹ ہے رائٹنگ ہے تو سب سے پہلا جو ہمیں سٹیپ لینا ہے وہ اسی کو بہتر کرنے ملینا ہے بہتر ایکسیل کیونکہ جہاں سے ہم آ رہے ہیں تو ہم نے جنلوں کے ساتھ کام کیا تھا وہ بہت بڑے بڑے نام تھے شفاق صاحب بانو کچسیہ مستنصر حسین تارر صاحب یونس جاوید اور پھر دریکٹرز ایوب خاور صاحب راشد قریشی صاحب جن کے ساتھ میں نے ہزاروں راستے کیا تھا یاور حیات صاحب نسر ٹھاکور صاحب غزنفر علی صاحب شہزاد خلیب یونسر خاور صاحب کے ساتھ نے کام کیا کہ وہ پڑے سخت ہوتے تھے بلکل بھی نہیں ویلکم بیک جی اریج ربینہ جی آپ کی بیٹی بھی ایکٹنگ کرتی ہیں آپ نے ابھی تک کون سکرین ان کے ساتھ کام نہیں کیا تو آپ ان فیوچر کرنا چاہیں گی ہاں کیوں نہیں کس تہاں کا پروجیکٹ کرنا چاہیں گی آپ کی بیٹی ہوں گی وہ ماں ہوں گے تو بڑا سکتا ہے سکتا ہے ویلکم بڑا دراما ہے سکتا ہے ایکشلی اصل زندگی میں تو ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے وہ ماں ہیں اور میں بیٹی ہوں بچے ہیں اور بچے ہیں ایفنچلی ماں باپ بن جاتے ہیں اور ماں باپ بچے ہیں ان کے دویو تک کہ منہ got inspired because of you specifically ای دنکھ بے سکلی بکاش گھر میں سارے میں آکیلی توڑی ہوں ام all my friends all the خالہ جب بچے بڑے ہی ان میں ہوں گے تو نیپوٹیزم تو ہوگا آپ آئیں ہیں در چلے آپ ہمارے قابل احترام میں آپ سے ایک مشورہ لینا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری بھی شادی ہو جائے زندگی میں تو کوئی لوگ کہتا لاب محرش کر لو لا والا مو نہیں ہے تو محرش ہو نہیں رہی رینج کافی لڑکی ہیں رجیکٹ بھی کر گئی ہیں تو کس طرح کہوں میں جیسے کتوبہ آئی ہیں ماشاء اللہ پیاری ہیں تو ان کو اگر کہنا ہو تو کس طرح کہوں گا تاکہ ہی ریجیکٹ نہ کریں کوئی تھوڑا سا مشورہ بھائی سمجھ کے دے دیں کوئی تو بنا ہوگا ہاں جی تو کوئی بتا دیں تھوڑا سا کیا کرنا پڑے گا میں تو جی ہتھیار ڈال چکا ہوں کپ کے میں نے اسے جواب ہے میں نے کہیں بڑھنے ہیں کہ سفر تفال مٹھا ہوں دا میں گاؤ میں نے پھکا ہی دے گئے ہوں دیکھیں کیا لائیں آپ چیک ہے تو آپ کیسا لگتا ہوں اسے اچھے آپ اچھے ہیں جی شکل صورت سے بہتری ہیں آپ برکول ٹھیک ہے آپ برکول ٹھیک ہے آپ بہت پیاری لگتی ہیں تو میں بھی آپ کا کریش ہوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر نہیں ہو سکے گا یہ دیکھا نا پھر کیا کہوں میں مجھے تھوڑا سب آپ بولے ہیں جو بولیں گا میں ان کو وہی بولتا رہا ہوں آپ نے صرف ان کی تعریف کر دیا آپ بہت پیاری ہیں ماشاء اللہ میں چاند کو دیکھتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے آپ پیاری لگتی ہیں چاند اچھا نہیں لگتا آپ کو چاہیے کہ اپنا طریقہ تبدیل کریے یہ اس طریقے میں تو روینہ جی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو کوئی افاقہ نہیں ہوگا اچھا جب آجی میری مدد کرو ہاں اچھا بیسے چلے چھوڑے اس بات کو آپ کے جو دل کا ہیرو ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے ان جتا خلا under filmنا جائے ہو جو اللہنوں دے نہیں مجرے ہو اور ان کو至یوں نہیں پسند ہے ان کو سیما نہیں پسند ہے شفکت سیما نے کہہی بھی balesًا دیکھی ہیں آپ نے سیریس لوٹ پر ان کو بتا دے دا یک بہتفلی ہو جائے کمی آپ میں بھی کوئی نہیں ہے آپ بھی بلکل پرفیکٹ ہیں شاید اللہ نے آپ کے لئے کوئی لکھا ہو اور وہ نہ چاہ رہے ہوں کہ آپ ہر کسی سے جا کے آسے شو میں پوچھیں کہ میرا پرپوزل ایکسپٹ کر لیں توسی منہ درون آلیاں کل کرتا ہے آپ بتاہیں کہ آپ کا کیا مزن کے ویسے میرا ابھی شادی کا کوئی سین نہیں ہے اچھا سین ان کا بھی کوئی نہیں چاہتی میرے تو سین میں لگنا میرا کوئی سکرپٹی پاڑ کے چلا کے لیکن وہ تو کیسا ہو ایسے پرسنیلٹیڈ ہونا چاہیے اور ایج میں مجھ سے بڑا ہونا چاہیے وہ تقریباً پنج چھ بھی سال بڑا ہے پرسنیلٹی ہونی چاہیے پرسنیلٹی ہونی چاہیے یہ کیا ریزانہ کی ایج میں کیوں بڑا ہونا چاہیے ویسے ہی ایک ہوتی ہے میں نے بلکل وہ انکل نہیں کہا بس مجھ سے چار پانچ سال بڑے ہونے چاہیے آپ کی کتنی ہے چھوڑی پوچھ رہے ہیں ہاں ہاں 23 پس میرا بھی میٹرک کے لیے روجہ پھر میں بات کرتا ہوں آپ کا میٹرک اور وجہ سے کلیر نہیں ہو رہا اور وہ کچھلے 20-25 سال سے کلیر نہیں ہو رہا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے اچھا ٹھیک ہے پڑا لکھا بزنس مین ہو ایکٹر ہو کیا بس اچھا کماتا ہو اس کو یہ پتا ہو کہ کیسے منیج کرنی ہے سب چیزیں منیج کیا چیزیں گھر کی چیزیں گھر کی بھی سے ساؤ دا سلف نہیں میرا سب سے زیادہ Nacional ہے میرے پچھانے شاگا بازیگر پٹس کیا ہے آپ کی پٹس کون سے کٹس ہیں شگااد بازیگر مشارب بازیگر آپ کی بالیوں کا نام ہے بلیوں کا نام ہے مثلا تاٹھ بازیگر دیا جا کے میں کہا بازیگر ہو بازیگر ہو ہم نے بہت بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلے بلیاں نو جا کے میں بلیاں سے آپ کو پیار ہونا چاہیے وہ دو بلیاں جو ہیں خاص طور پر شوگا اور بازیگر بازیگر یہ ان کے کوئی نام کے کوئی خاص اہمیت ہاں جو شوگا ہے وہ ایک کورین نیم ہے ساویج اور بازیگر کی ایک سٹوری ہے ظاہری بات ہے سٹوری کے بغیر کیسے بازیگر بان چکتا ہے بازیگر کا نیم ہے اس کا ایک سیل پیدا ہوا وہ دوکٹر نے کہا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے دوکٹر نے پلاسٹک بیگ مانگوالیا ریپ کرنے کے لیے اور میں رو رہی ہوں دوکٹر نے ایسے اس کا کیا اور اس میں سانس آگیا اور دوکٹر نے اس کو کرنا کرنا سٹارٹ کر دیا اور وہ اس میں جان آگئی اور وہی پہ میں نے اس کا نام بازیگر رکھ دیا میں نے کہ یہ بازیگر ہے زندہ ڈیتھ ہو گ 88isted! موچہہہ خاطئی ہیں سربی صبح صبح ناشتے کے وقت وہ شعر پورے گھر گراؤں چلوگ کا اٹھایاں ملازم بھاگے پھر رہے ہیں دروازے کھٹ کھٹا رہے ہیں ٹکریں مار رہے ہیں کیوں میں نے کہا بھئی کیا ہو گیا کہلیں کہ میرے اکاؤنٹ بند ہو گیا اب سر وہ اکاؤنٹ آپ کو پتہ ہے کوئی ایک اکاؤنٹ تو ہے نہیں ہنڈر سیونٹی سیونٹ ہے صرف پاکستان میں اکتالیس اکاؤنٹ ہے سر بینکوں کے اندر پوری دنیا میں ڈالر پونڈ یورو در ہم ہماری سب کی جان نکل گی بھی ہماری تنخواہ گئی اگر اکاؤنٹ بند ہو گیا تو وہ پھر میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کون سا اکاؤنٹ بند ہوئے مجھو بینک کا نام بتا ہے میں جاؤں کیونکہ سیلری بھی سر سر پہ تھی نا تو کلم 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 نہیں نہیں تسی کلم حقی تک تک اکاؤنٹ کلوز کیا میرا ٹک تک اکاؤنٹ بند ہو گئے ہوتی اسی مرنہ لے ہوئے پین سر ٹیر آمنا کہ رہے ہیں ٹک تک اکاؤنٹ اسے ہی کر لے ٹرانسلیٹ سر جو لائیو تو ان پتا بیٹھتے ہیں نا جس لئے اکاؤنٹ دے ہوتے ہیں ٹک ٹک پہ بڑے لکھاں ڈال رہاں دا سر رہاں دا ہی شہاب اندھا ہے اوک سیبو ملین دولارات ملین دولار کہن دا ہوتے تو اندھے اور سر انہیں کنٹے بندہ کہ ٹک ٹک دے مالک آکے کہن دے پائی بند کردے اسی سونا بھی ہیں یا شاہدری ما فی مشکل کیا دا مشکل انا اوک سیبو رات بگام من هناکہ آن جی اہن کیا دا کوئی ایسی گل کبرانہ لے نہیں ہے گی سیلری ما فی سیلری خلی کیا دا میری سیلری دا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھا رہی ہے کہ اگر اکاؤنٹ نہ کھولی تھی تیری سیلری بھی چلی جائے گی بلکل پلیس کو بندہ دیو سر اکاؤنٹس جی کھولو والے گی لالا لالا ووٹ سلام علیکم علیکم تعرف میرا نائے جی ازفر بن وڑایچ میرا نائے واسے چودری اوک ایسر پیہ صاحب نے اے توبہ جی حقی تعرف تو انا تعرف بندہ ہی نہیں شیخ وزن بن زرہ شیخ وزن بن زرہ معلوم واحد چاہی کر لے ایسیو مانا فی خوش کہنے دا میں نو لگ رہے ہیں میں خواب بیک رہے ہیں کہ میں نے یقین نہیں ہو رہے ہیں کہ ربین آشرف صاحب نے میں لائیو دیکھ رہے ہیں اور بلکل کریب تو دیکھ رہا ہے دندی بٹا مصاللہ سلام علیکم علیکم کیف الحال تو بہا سپرستار موڑا معلوم معلوم یا شاہدری انا سوی واحد چاہی واحد گل اے انتا ربین آشرف في عصرین ہے مجھے ربین ایدی دنسر ٹرانسلیٹ تو کرو یا توارا کام کیا ہے سب یہ اکیر ہاں کہنے بھی دعوت کھانے دیے گی فین ہیں انتا فین من برج خلیفہ برج خلیفہ دے ہوتے گھنے بلکل روف ٹاپ دے ہوتے ماشاءاللہ ریسٹورنٹ ہے گھا اوکی ہاں انہوں نے ہی کھانا کھانے دے ہوتے کیوں؟ کیوں کہ اسے بعد گاغ رہے نا کچھ کھا ساگی لیکن سر انہوں نے ایک بری چراغ رہ رہا ہے ہاں راتی اوہ خون آیا ہے ہاں راتی اوہ خون آیا ہے ہاں راتی اوہ خون آیا ہے وہ کونسا خون محسن نکوی صاحب میرے باس محسن نکوی صاحب میرے بیسٹ فرینڈ میرے ویل ویشر ہاں میرے پیارے رائی دولارے اچھا میں نے کہا دنے سونے آنے لگولیا اے داس بھائی آج کا لوگ صاحب تو سیانہ بندہ کے نو سمجھ دینے ہاں میں کہا سر افکورس میں نو اوہ میں کہا ہمیں لوگ کی گلہ کرتے ہیں پس یہ ہے کہ تس ہی سیانے بندے ہو اچھا بڑے ہسے نے یار اس گالتے ہاں میں نے کہا دنے چھڑار تھی ہاں آج آ کے دنے کہ میٹنگ بڑی سپیشل کرنی ہے ٹیک ہے ون ٹو ون ہوئے 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 کڑے آئے پھر کالے شیشیاں لڈالا ہاں این مو کر کے کراس کیتا ہے بنی گالا ہاں ہاں میں کہا سر وکھ رہے ہیں کہ انہیں کیڑے sesame جب وکھ رہے ہیں ہاں میں کہا سر پیپرز پارٹی تہے نون رکھا لیں ہاں میںَّں گئے 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 کرکٹ میں مائٹ گال کررہ staan میں کہا سر میں سے رنکنگ بھی وکھ رہاں اچھا آئ انگرز ٹے رنکن کے تو پاکستان ٹھے نمبر تھے بنگلہ دیچ چہوٹ мясbumps rattling انڈیا پہلے نمبر تھے بلکل ک profes کی بندہ ہے ہاں میں کہے بندہ سے سر استیف ہے یہ کہ اندھنے very good very nice کیدے استیف ہے دکال کر رہے ہیں میں کہے سر چیرمن کرکٹ بورڈ اے میں یہاں اے میں کہے سوری سر سلپ آف ٹانگ کہ اندھنے ایسی سلپ آف ٹانگ تے نا میں ٹانگ توڑ دے نا میں کہے نئی سر ایسی مزاق کر رہے ہیں میں کہنے پہلے کڑے میں دکال کر رہے ہیں میں کہے سر پیپرز پارٹی تے نون لگ دی کہ اندھنے کی لگ دا ہے میں کہے سر تو انہوں کی لگ دا ہے کہ اندھنے میرے صحابت ہے دو میں میدان ایک ٹیمہ اترنگیاں گلے شکوے دور ہو جانگے اس کے بعد یہی جمہوریت کا حسن ہے تو میں نے کہنے تینوں کی لگ دا ہے میں کہہ میں نے یہی لگ دا ہے سر کہ عوام کے جذبات پر بارش پڑ جائے گی اور میچ بینہ کسی مقصد کے ختم ہو جائے گا تو کہ اندھنے پتر میٹنگ بھی ختم ہو گئی ایک ٹی دور ہوں میں کہتو سمیں بلاا کہتے ہیں دو گلہ کرنی ہیں سن کہ اندھنے پترے دو گلہیں تیری زندگی ہیں سم تو اہم گلہیں گی میں کہ سر تھانکیو اجازت ہے کہ اندھنے جاؤ میں کہ سر دو سر پہ دے دی بجلی دے بیلی چکاٹتے ہیں سر نہیں وہاں سے کس کا جانگا میں سچی تو اندھنے بچے ہیں دی میں فیس ہاں دیو بجلی دے بیل دیو گار دے میں خرچے پورے کرا اب چاڑے گار دے کرائے اس واری پھر داس پرسنٹ بس نا ڈیس یہ ہی نہیں اچھا امران اشرف صاحب آئیں گے اب آگا خوف کرو نا 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 سوری اوہ اصلی دینا میں نا میں نا بے کے گھبرا آگیا باجی رہنو ربین اشرف صاحب ربین اشرف صاحب بلکل میرے بچے تو انہوں پساند کر دے نا بھئی توارڈا ڈراما لگا ہو بھی نا تیسا ہوں جاندے نہیں جا لیٹ کے ایسرا اچھا ویک کے سو جاندے نہیں ایسرا لیٹ جا کے آرام نا بھئی اس تو بات صرف ساؤنا ہے اچھا سارے کام چھڑ چھوڑ کے باجی رہنو در ڈراما ویک دے نا زبردت باجی رہنو ویک کے بڑی خوشی ہوئی جی اوبر آو جی ماشاءاللہ آئے نا اور ایسے لی جنیاں موڈل نا جی انہیں چھو ٹاپ موڈل اندر وچوں آنا لانا تو باجی دے پچھو کیا ہوں کیا ہوں پیارے یہ دن آج بس میں باقی گلان چھاڑ دے باجی رہنال لان ٹھیک ہے یار تصویر لینے بس میری زندگی دے مکس جڑا سی نا اے سی کہ باجی من کدرے لائیو مل جانا باجی ماشاءاللہ باجی میر تو بھی سونے نا بہت زیادہ اے قریب تو پہلے دفعہ دیکھے اچھا اچھا ورنہ تے ٹی وی تے سکرین تے مطلب ٹی وی ڈرامے دے وچوں ٹاپ نا کے نا دا ہے کے نا دا ہے میں تو نو پوچھ رہا تجھو میں نو پوچھ رہا کورس مہم دا اوکے جی ایتوبا جی کہنا یہ ایوے ون سیل فیش بھی دی سیل فیش نہیں ہوتا سیل فی ہوتا ہے سیل فیش یار میں نے بھول جاندار لیکن سر گریٹ افسر ہے گئے آہ اے سران دی ہے پتر گلن کر دی عرشن ندھیب نے پلا کیوں بلاو کیا کیوں بلاو کیا انہوں فون کر کے کہنے یار تیرے ہلا ٹھیک ہے میں نے ایک سولر ہی لوا دے سر بجری دے بلان دنا لڑن واسطے نا تانو سولر لوانے ہی پہنے اچھا لیکن سر ایک اندنے بڑا مہنگ آئے گا لیکن کوئی اسی گار نہیں بندا چار پلیٹان پہلے لائلے چھے مہنے بعد پلیٹان کٹھی ہو جانگے تو کمپنی آپ کی نظر میں ہے اوہ میں ہی توڑا نگالا خیرت کرنے سے بھی کوئی ہے تو کس طرح میں لوہاں تھا ویلکم بیک تو گف شب روبینہ جی مجھے ایک بات بتا ہے now when you travel abroad اور آپ ملتی ہیں پاکستانیوں کو آپ کو لگتا ہے کہ تعداد بڑھ گئی ہے of people who watch you now as compared to earlier times absolutely لوگ آپ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں ہمارا دراما because of youtube of course کیونکہ سب جگہ اپنی گنویننس پہ اپنے ٹائم پہ اور اب جس کے سمکی ڈش لگی ہوئی ہے دنیا میں لوگوں کے گھروں میں تو ایک دفعہ آپ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کے پاس آجاتا ہے سب بڑھ گئے ہیں سب کچھ مگر کمال بات پھر بھی یہ ہے کہ جیسے لوگوں کو پہلے کے درامے یاد ہیں ویسے اب والوں کے نام نہیں آدھتے نہیں آدھتے دراموں کے نام ایکٹرز کے بھی 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 ٹھیک ہے ویسے مجھے بتائیں ڈیریکشن ابھی کو آپ کر رہی ہیں آپ do you plan to نائی نوٹ ریلی unless i get a very compelling script جو کہ 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 جائے is there a certain thing that you look for script میں جان script میں جان تب کرتی ہیں اگر آپ کو اگر آپ کے ساتھ مینا نے بھی کام کرنا ہے اس کو ڈیریک کریں do you think آپ کرنا چاہیں گی ہاں کر لیں گی ہاں وہاں پہ پھر مسئلہ تو نہیں ہوگا کہ ڈانڈ دیا اور گھارا کے پھر جو ہوگا نہیں 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 کام تو کام ہے اور میں نے کیا مینا کو ڈیریک you know we worked together yeah it was a great experience because صرف کام نہیں تھا مجھے brainstorming میں بڑی help ملتی تھی اس سے because وہ بہت بڑی تیلیویزن باف ہے اس کو بہت ڈرامو سے انٹرسٹ ہے وہ بہت دیکھتی ہے ٹی وی اور دنیا کا کام بھی but اپنا کام بھی بہت زیادہ جب آپ ڈراما کریں گی ڈریکشن دیں گی تو آپ کو کومیڈین کاس کریں گی جی جی ضرور تیکھ لو منتر لائی اندھا کومیڈین دا درامے دیکھیں ان کے کس کسم کے ڈرامے ہوتے ہیں اس کے میں سیریز رول کرنا چاہتا ہوں ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کریں گے تو کچھ سیریز کریں گے میں سیریز کسم سے کروں گا تو سی ہاں کر کے جانے ہی ہاں 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 میں انشاءاللہ ویڈ کروں گا انشاءاللہ اللہ کرے جاندے دراما ملے کسی جاندے مینو کاسکا آپ کو بھی ہے کوئی ڈرامے کا ایک فلم کا شوق ڈراما ڈراما اور کوئی آپ کے فیوریٹ ایکٹرز ہیں ایسی کوئی فیوریٹ نہیں ہے سب ہی مجھے اچھے رکھتے ہیں کوئی یعنی خاص بات کسی میک نہیں ہے نہیں خاص بات والی نہیں مجھے سب ہی بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ آج کے ٹائم میں سب ہی بہت اچھی اچھے ٹھیک ہے ہمارے اکٹر ہے کہ اسمان بزدار صاحب ان کا ڈراما دیکھا بھی ان کا سب دیکھ رہے میں کہلی نہیں دیکھ ماشاءاللہ بڑا لمبا ساڑھے تین سال چلا ڈراما بالکل اگر کوئی سپسیفک نہیں ایسی آپ کوئی فیوریٹ اکٹرز آؤٹسائیٹ پاکستان ہے یا وہ کوریان کوریان کلکٹر ایسی جو کوریان میں مجھے لیمن ہو بہت اچھا لیمن ہو ٹھیک ہے میرا کزن ہے وہ مرحب مرحب ہے لیمن ہو آپ کزن ہے میری پھپی کا بیٹا ہو کا بیٹا لیمن ہو اچھا ایک تو وہ ہو گئے لیمن ہو اور ویسی جو میرا فیوریٹ ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے لیمن ہو تو اگر یہ کوئی ایسا آپ کو ڈراما ملے جس میں لیمن ہو کے ساتھ کام کرنا نہیں مجھے نہیں مجھے ملسکتا کیونکہ سوچنے میں کہ سکتے ہیں ہمارے یہاں آجائے کہ میں کوئی اس طرح کا ڈراما کروں گا تو کرنا چاہیں گے میں تو بھاگ کے جاؤں گا میں کہوں گے پلیز کر لے میرے ساتھ ایک چھوٹا سہی کیوں نہ رول مل جائے میں تو کروں گے ضرور کروں گے لیمن ہو پاکستان میں نہیں آنا چاہیے کیوں لوگا نے سکنج بھی بنا لیمن ہو لیمن ہو لیمن ہو لیمن ہو آپ کو ڈراما کا لنک کن کے بھیجیے تاکہ میں ان کو دکھا سکیں ہاں ضرور کیا نام ہے لیمن ہو ہو سکتا ہے کوئی ہو جی اسلام علیکم میرا نام آنور سید اور میرا قوشن مام ربینہ سے ہے کہ آپ فیملی اور کام کو کیسے بیلنس کرتی ہیں ایک چلی تو آپ کو ٹائم کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا وقت الہدہ کرنا پڑتا ہے کام کا الہدہ گھر کا الہدہ پھر اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں دوست بھی ہوتے ہیں اس میں آپ کی رشتے دار بھی ہوتے ہیں سو اگر آپ ہر چیز کی پریوریٹی کے حساب سے جگہ بنا لو تو اتنا مشکل نہیں ہو ہو جاتا ہے ہر چیز کی پہلیٹی مجھے پہلیٹی اسلام علیکم میرا نام شہر عویز ہے میرا قوشن مہم ربینہ سے ہے کہ آپ کے لئے آپ کی لائف کی یا کریہ کی سب سے بڑی اچیویمنٹ کون سی رہی ہے کہ ایس کھا سوال جس کا جواب جو آپ کو پاس سوچ کے دینا ہوگا کیونکہ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہے جو سب سے بڑی اچیویمنٹ میری ہے کہ مجھے اپنا ٹائم منج کرنا میں اس پر کمپرومائز نہیں کرتی آپ کی سب سے بڑی اچھیومنٹ کیا ہے ہمارے ساتھ کام کرنا کیا بات ہے اسلام علیکم میں نام ربیا الیاس ہے میں آپ سے پوچھا چاہوں گی کہ آپ کا ایک ڈراما ختم ہوتا ہے بلکل ساتھی اگلا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مطلب کیا چیز ہے جو آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتی ہے بیٹا ہے دوک ہے کہ خوشی نا کہہ رہے جی نہیں بہتا ہے نہیں بہتا ہے نہیں بہتا ہے نہیں بہتا ہے موٹیویٹ کرتی ہے صحیح بات ہے کام ہے نا بچے کام ہے تو کام کرنا ہے اور ہر روز کرنا ہے اور زندگی میں اس وقت میں جس جگہ پہ ہوں تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ایسے لگتا ہے کہ تیز تیز کرنا ہے so i think probably that is why جی ربینہ جی آپ پرسنلی کس طرح کا کانٹنٹ دیکھنا پسند کرتی ہیں اپنے لیے جب آپ فارگ ہوتے ہیں ذرا ڈیپ ایسا جس کو کہ سمجھنے کی ضرورت پیش آئے اور پھر جب سمجھ آ جائے تو لگے کیا بات کریں اچھا پھر ہمارا شوتر نہیں دیکھتی ہوں بہت سے لوگوں کی آپ فیورٹ اکٹر ہیں آپ کے all-time فیورٹ اکٹر یا اکٹر میں انہوں نے کر دیا بہت سارے نومان اجاز 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 اور میرے زمانے کے بہت سارے لوگ تھے ابی دلی صاحب تھے فردوس جمال ہیں ہمارے پاس بہت تیلنٹید بہت کمال بہت گوڈ لکنگ لوگ ہیں بھرے پڑے ہیں یونگسٹرز میں ہمارے سب کے فیورٹ ہیں فاہد مصطفہ آج کل بہت اچھا ایک ڈرامی میں انہوں نے اپنا کم بیک دیا انہوں نے کم بیک دیا انہوں نے کم بیک دیا میرا ایک سوال ہے توبا جیسے کہ آپ جیسا پیارا ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے انہوں نے پانی پیا کرو جائے مجھے نالج پہ صحیح جواب دیا تو بیدہ ویڈ آئی ٹانس سے یو گیٹ فائف تھاؤزن تو ربینہ جی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتائیے آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گی کہ آپ کا کیریکٹر ان میں سے کونسی اداکارہ کریں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں مہوش آیات ماہرا خان اور سبا کمر مہوش آیات مہوش آیات ٹھیک ہے ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئیں اس میں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو آپ سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہوئے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں نمان اجاز ہمائیو سعید اور ادنان صدیقی سیلفی کس کے ساتھ ہے نمان کے ساتھ سمائل کن کو دے رہی ہیں کیا میں جنرل نالج پہ جا سکتی ہوں کیونکہ میں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں کہوں گی ان کا فلور آگیا ہے جنرل نالج پہ آپ چلی گئی ہیں آپ جب مرضی چاہیں تو واپس آ سکتی ہیں ٹیک ہے پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو سٹیشن کس شہر میں قائم کیا گیا کراچی صحیح جواب ہے بالکل سائیڈ پہ کر دیا ہے کوئی گاڈ منی ییس جی آگے چلتے ہیں چاند پہ جا رہی ہیں سپیس راکٹ نبیٹ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو آپ وہیں چھوڑائیں گی ہم آپ کی خواہش کی قدر کرتے ہیں لیکن اپشن میں وہ نہیں ہیں سب اپشن آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں واحاج علی اور افان وحید یہ تو زیادتی ہے اچھا میاں کے ساتھ جو ہوئی وہ نہیں ہے کوئی زیادتی نہیں ہے اگر اس پر میں واحاج کو چھوڑا ہوں گی نا تو مجھے بھی واپس کوئی نہیں آنے دے گا اچھا ٹیک ہے تو آپ کہہ رہی ہیں افان کو چھوڑیتے ہیں مجھے افان کو چھوڑنا پڑی افان ہو گئے یہ بتائیے ٹائٹینک پہ جا رہی ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لکے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لکے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید جناب مولانا فضل الرحمان اور جناب پریزیڈنٹ اپاکستان آسف زرداری صاحب جینرل نالج یہ بتائیے مجھے پاکستان کی چھے فیچر فلم فیمل ڈیریکٹرز کے نام بتائیے مہرین 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 جبار ایک ہاں سبیہ سمار دو پاکستانی ہیں شرمین آباد چنائے نوڈا فیچر فلم ڈیریکٹر فیچر فلم آپ نے بتائیے مہرین جبار اور سبیہ سمار دو ہو گئی ہیں دو ہو گئی ہیں شمی مہارا جی سنگیتا جی چار دو رہ گئی ہیں ریما جی پانچ ہو چکی ہوئی ہیں جی پانچ ہو چکی ہوئی ہیں جی ایک آخری نام رہ گیا ہے کاش میں نے کی ہوتی یہس اس سکت زندگی کتنی آسان ہوتی پانچ ہزار ہوگی ہیں شے میں سے پانچ نام آپ نے گنوا دی ہیں سبیہ سمار سنگیتا جی شمی مارا جی مہرین جبار ریما خان آپ نے ان سب کے نام گنوا دی ہے تو میں آپ کا آنسر کنسیڈر کر لیتا ہوں صحیح بگر پاک بتائیتو سمینہ پیرزادہ اور پاکستان کی پہلی فیچر فلم ڈائریکٹر اوفیشلی جو تھی میڈم نور جہاں آگے چلتے ہیں جی لاست سوال ہے ڈوپتی کشتی میں سوار ہے دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپ آپ اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں اتیقہ اوڈو اور مرینہ خان جنرل نونج اینسٹین نے نوبیل پیس پرائز کس فیلڈ کے لیے جیتا تھا فیزیسسٹ فیزیکس کے لیے تھا اینا دے جنرل نالجز ہے جواب ہی تسی دینا ہے جی وہ اپنا کھیلیں گی جی توبہ جی آپ کی باری ہے توبہ یہ بتائیں آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گی کون سا ایکٹر اس میں آپ کے اپسٹ جو ہے وہ رول کریے اوپشنز آپ کے پاس توبہ وہ ہیں ہمائیو سعید، حمزہ باسی اور فہد مصطفی فہد مصطفی ہوں گے وہ ٹھیک ہے یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے اوپشنز آپ کے پاس ہیں علی زیشان، محسن نوید رانجا اور سنہ سفیناز سیلفی کس کے ساتھ ہے محسن نوید رانجا کے ساتھ سیلفی ہے کیونکہ وہ بہت ہنسم ہے وہ بہت ہنسم ہے ٹھیک ہے سمائل میں سنہ سب ہی ناس کو دوں گے ٹھیک ہے اور فلور آ چکا ہوا ہے علی زیشان کا ٹھیک ہے چاند پہ چلیے سپیس راکٹ میں لے جائے کسی کو ساتھ وہیں چھوڑائیں آپ خود واپس آ جائیں گی کس کو چھوڑنا ہے اوپشنز ہے آپ کے پاس نومی انساری اور فہد حسین فہد حسین فہد حسین چلے گے ٹھیک ہے چاند پہ یہ بتائیے میڈم لانگ فلائٹ پہ ہیں آپ بارہ تیرہ گھنٹے کا سفر باقی ہے ساتھ والی سیٹ خالی ہے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی اگر آپ اجازدین ساتھ بیٹھ جائیں کس کو ساتھ بٹھانا چاہیں گی بارہ تیرہ گھنٹے کے لیے اوپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عمران عباس اور شہزاد شیخ عمران عباس ہوں گے وہ ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ چلیے پھر کس کو ساتھ لے کے جانا ہے تو یہ بھی پاس ہے کیونکہ ہمارے پاس اوپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب نواز شریف جناب بلاول بھٹو جناب قائم علی شاہ اور جناب اسپان بزدار دو پاس ہی ہے ایک پاس ہے ایک ہی پاس ہے ایک ہی پاس ہے اتنا نہیں ہوا فوڈ کس ہے بلاول بھٹو کو لے کے جاؤں گی ٹھیک ہے ٹوپتی کشتی دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں اوپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عریج اور کیسر پیا کیا یہی پیار ہے عریج عریج کو دے دی اور کوئی خاص وجہ ان کو مجھے لگتا ہے سیمنگ آتی ہے ہاں جی تو سیمنون ایر دے بکھیا بڑا آنسا بڑا آنسا اوہ ووو ایے زبردست مگر روینہ جی آریج ڈیو 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 موسیقی